بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت احمدالہ ہے اللہو 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 اللہ solution اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سل اللہ علیہ محمد و آلالہ تعیبین و طاہرین المحصومین و لعنت اللہ علیہ مجمعین محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کے نئے ویڈیو کے ساتھ حاصل خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی اس ویڈیو کے ساتھ سمہ الحمدللہ ہماری ایک اور نئی سیریز محرمات الشریعہ فی مکتب الشیعہ اس عنوان سے آج اس کا غاز ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت اور اس کو فوری شروع کرنے کی یا مختلف سیریز کو فوری طور پر لانے کی جو وضاحت ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد جب سے الحمدللہ علی روحانی اور اوفیشل چینل وجود میں آیا ہے تقریباً تقریباً پونے دو سال کا عرصہ گزر گیا اور الحمدللہ دو سو سے زائد ہمارے ویڈیو بیانات ہیں آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب جو اکثریت میں ہیں عقائد کے اوپر ہیں سارا کام الحمدللہ قائد پہ ہو رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا بشرت صحت اور زندگی اس بیچ میں اس عمر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارے الحمدللہ قائد قرمان سے جتنا ہم نے کام کیا ہے اور آگے بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ لیکن ہمارے نوجوان طبقہ کے لیے بچے بچیوں کے لیے کوئی اس طرح کا کام بھی منظر عام پر لائے جائے اور اس کو ساتھ ساتھ شروع کیا جائے ان کی صیرت ان کے فرامین ان کی زندگی کیسی تھی کن چیزوں کی طرف انہوں نے رغبت دلوائی تک کن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا اس بابت بھی کوئی ایسی سیریز لے کے آئی جائے کوئی ایسا دروس کا سلسلہ لائے جائے جو لوگوں کو خاص کر نوجوانوں کو متنبع کرنے کا باعث بن سکے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقاتب فکر میں برادران کے ہاں ان کا ایک ایک تبلیغی جو ہے وہ آپ کو لازمی اس میں یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ نوجوانوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے یعنی وہ بھی دل میں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے ہاں بھی کوئی تبلیغی ایسا سسٹم ہو جو ہمیں ہمارے رہبران کے سیرت کا قریب کریں کو ہمیں بھی بتائے کہ کیا پہننا سنت ہے کیا پہننا مکروح ہے کیا مباہ ہے کو ہمیں بھی بتائے کہ خوراک لباس جی فیزیکل پیرنس آپ کی ہلیہ اس سے باطن کے معاملات لین دین کے معاملات میاں بیوی کے معاملات دوستوں کے معاملات اور کن کن چیزوں شریعت مقدسہ میں احسن کہا گیا کرنے کی رغبت دلائی گئی اور کن کن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہمارے ہاں تو بد قسمتی سے بات فضائل سے شروع ہو کے مسائب پر ختم ہو جاتی ہے یہ کلی شیعت ہے جو آج ہمارے پاس ہے تو اس زمن میں زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں صحت کا بھروسہ کوئی نہیں اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو قرض مجھ حکیر کی گردن پر قرآن اور حل بیعت کا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیزی سے گزرتے یہ زندگی کے لمحات تیزی سے گزرتا یہ وقت اور جناب بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے سالوں کاشروں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں گزر گیا تو اس کو مزید ضائع کیے بغیر آگے زندگی کا ایک اکثریت حصہ لا یعنی کاموں میں سرف ہو گیا روزگار کے معاملات پریشانیاں اس بندہ حکیر پر کرم کیا اور اللہ کریم نے اپنی خاص تفیق سے نوازا کہ کچھ تبلیغات کے سلسلے میں کام شروع کیے جائیں لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس فرصت کو اس مولت کو اس تفیق کو ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے آگے زیادہ سے زیادہ تبلیغ کے عنوان سے سلسلے پیش کیے جائیں جن میں اقائد چونکہ بنیاد ہیں اصل ہیں سب سے زیادہ کام ہمارا فوکس جو ہے اسی پر رہے گا اسی طرح ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب ہمارا یہ سلسلہ اور اس سے آگے بھی آپ دیکھیں گے کئی سلسلے ایسے آئیں گے کہ جو مکتب کے اندر نوجوانوں کو بچے بچیوں کو ایک تبلیغی جماعت یا تبلیغی پلیٹ فارم کی کمی کو دور کرنے میں انشاءاللہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے میرے محترم ناظرین محرمات الشریعہ شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے منع فرمایا ہے بین کیا ہے سٹاپ کا بیریر لگایا ہے بینر لگایا ہے جی اور ڈونٹ انٹر کا بینر لگایا ہے وہ کیا ہے ہم میں سے اکثریت اس سے لا علم ہوتی ہے چونکہ میں نے ارز کیا کہ ہمارے ہاں جو کلی شیعت رہ گئی ہے وہ فضائل اور مصائب ہے یہاں چند رسومات ہیں سارا زور آپ کو اور مجھے ماتم اور ازاداری کے طریقوں نتنائے طریقوں کو اس میں سکھایا جاتا ہے سارا زور اس چیز پر لگایا جاتا ہے کہ ازاداری کے انوان سے ہر سال کو نئی بدت بھی اس میں داخل کر دی جائے تو اس پہ کلام نہیں کرنا یہ شائرِ حسینیہ ہیں ان کے اوپر بات کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کربلا کے اوپر خدا نخواستہ وار کر دیا یا شائرِ حسینی کے اوپر وار کر دیا ہمارا سارا فوکس تحریرن اور تقریرن تقریرن اکثریت کا انہی چیزوں کے اوپر ہے فضائل میں کمی نہ آنے دو اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایہ کانا حبدو ایہ کنستائین کی بات ہوگی وہاں پہ تعویلیں کرنے والے فٹ سے پہنچیں نہیں جی نہیں یہ ہے یہ ابن تیمیہ کا جرسومہ ہے یہ فلانے کا جرسومہ ہے ہمارے ہاں یہ نہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی ان کا یعنی یہ دیکھیں کس قدر سستی دلیل ہے اور کس قدر عام فہم سطح سے بھی نیچے کی دلیل ہے کہ بھئی اگر روزہ محشر اللہ کہے گا بھئی ان کے تو مجھے واسطے ڈالتے جا رہے ہو اہلِ بیعت کے ان سے بھی تو سفارش کراؤ لو جی اب آپ دیکھیں کہ جب میں اہلِ بیعت کا واسطہ اللہ کو پیش کر رہا ہوں اپنی حجات کو پورا کرنے میں تو کیا میں خدا نہ خاصتہ مقصر ہوں یا منکر ہوں یا ان کی شفاعت اور وسیلے کا قائل نہیں ہوں جب میں واسطہ ہی پیش کر رہا ہوں رب زلجلال کو کہ اے اللہ میرے سیاہ کردوتوں کو نہ دیکھ میری ذات کو میرے کردار کو نہ دیکھ جن ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہا ان کو دیکھ تو پیچھے کیا بہام باقی رہ گیا تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا سارا زور سارا فوکس ان دو چیزوں کے اوپر ہے نوجوان بچے بچیاں مجالس میں جاتے ہیں جو کبھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھیں کچھ سیکھنے کے لیے ماسومین کے قریب ہونے کے لیے وہ اپنے کولیگز میں اپنی سوسائٹی میں اپنے گرد و نواہ میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر مکتبہ فکر میں چاہے مکتبہ دیوبند ہے چاہے مکتبہ بریلویا ہے چاہے مکتبہ اعلیدیس ہے تبلیغات کے عنوان سے لہذا لہذا جماعتیں تشکیل دی گئی ہیں جو گاؤں گاؤں کریا کریا پھرتی ہیں جا کے لوگوں کو دین ان دین سکھانے میں یا دین جو وہ سکھا رہے ہیں یا جو وہ فکہ ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں میرا بھی ہے سب کا ہو سکتا ہے علمی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو قوز ہے جو مقصد ہے نوجوانوں کی تربیت نوجوانوں کو دین مبین کے قریب کرنا اپنے تائیں وہ اس کے مطابق بالکل ٹھیک چال رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک کوئی اس طرح کی چیز جو ہے کھل کر پیش نہیں کی گئی اور جو پیش کی گئی وہ پیش ہونے سے پہلے اس کو منہدم کرنے والے جو امامہ پوش امامہ پوش طبقہ ہے اکثریت کا علم حق کو ہمارا اسلام ہے وہ جناب فوراں پہنچ جاتا ہے اور اس کی زیل میں پھر جناب اپنے علمی اصلے کے ساتھ باقی بھی آپ کے حملہ آور ہو جاتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ کا مسالک گننا شروع کر دے گا کوئی آپ کو کسی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گا تو بارال جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور خوف بھی اسی کا ہو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے نہ کسی کو طاقت مانتے ہیں ماں سوائے اللہ کے وہ پھر ان چیزوں سے بالتار اللہ کی ذات ان کو کر دیتی ہے محترم ناظرین و سامین شیعت منزل شریعت براستہ شیعت منزل ہماری شریعت اسلامیہ ہے وہ شریعت جس کی پاسداری کرنا خود ہمیں محمد علیہ محمد علیہ السلام نے سکھائی ہے لیکن جو راستہ ہم نے چنا ہے اس منزل تک جانے کا یعنی شریعت تک جانے کا وہ شیعت ہے اور شیعت کیا ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء جو راستہ جو طریقہ ہم پہ واضح آل محمد علیہ السلام کریں گے ہم اسی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے شریعت کی منزل کی طرف گامزن ہوں گے تو یہ انوان تھا جی مختصرا اس کا ابتدائیہ آپ کو تعرف پیش کیا شیعت جو ہے یہ نہ تو نسارہ کی طرح کسی گھڑے ہوئے عقیدے کا نام ہے کہ جنابہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہماری خاطر ہمارے گناہوں کا بار اپنے سر پہ اٹھا گئے اور سولی چڑ گئے اب قیامت تک ہم مادر پہ در ازاد ہیں نہ ہی یہ یہودیوں کی طرح اس خوش پہمی کا نام ہے کہ ہم کو بہت ہی مطلب اپنی بادمالیوں کے سبب بٹی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ان کو قرآن میں کہا کہ ہم نے تبہ فضیلت بخشی تھی عالمین پر لیکن اپنی بادمالیوں سیاہ کرتوتوں فاق کو چھوڑ دینا باطل کا ہمیشہ اپنے اوپر تاری کر لینا ان کے باوجود تو نہ ہی شیعت ان کی طرح اس خوش پہمی کا نام ہے کہ ہم خدا کے کوئی بہت بھرگزیدہ چونے ہوئے اور بڑے ایک الگ تھلگ مخلوق ہیں کہ جو حکامات باقی امت پر لاغو ہوتے ہیں وہ شیعوں پر نہیں ہوتے ہیں یہ بھی نظریہ باطل ہے یہ بھی نظریہ قابل مضمت اور انشاءاللہ قیامت میں اس نظریہ کے حاملین قابل گرفت ہوں گے اور شیعت نہ ہی ہندوئزم کا نام ہے کہ دیوی دیوی دیوتاؤں کے آگے مسکے مار کے چاند بھجن گا لیے جی اگر بطیاں جلالیں اور مختلف انوانات سے ان کو نظر نیاز دے دی کسی کو دودھ کسی کا بھا دیا کسی کے لیے دیگیں چڑھا دی کسی کے لیے بلی کے بکریں چڑھا دیے اور باقی زندگی میں مادر پیدر ازاد بس دیوی دیوتا خوش اللہ اللہ تخیر صلی اللہ شیعت اس چیز کا بھی نام نہیں معذرت کے ساتھ اور نہ ہی معصومین علیہ الصلاة والسلام نے قید و بند کی صحبتیں آزمائشیں چھ ماہ کے ششمائے سے لے کے کڑی الجوانوں تک اور بزرگان تک جو شہادتیں پیش کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم کو بہت ان کی نظر میں خاص یا ہمارے رونے کے یہ جو ایک نظریہ ڈال دیا گیا کہ ہم تو پیدا ہی رونے کے لیے ہمیں ہمیں تو خلقی اس لیے کیا گیا اور تو کامی کوئی نہیں ہمارا دوسرا یہ شریعت یہ قرآن کے حکامات یہ معصومین کی یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باقی امت کے لیے ہمیں تو پیدا ہی دعا زارہ کے صدقے سلام علیہ وسلم رونے کی پیٹنے کے لیے کیا گیا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمارا دوسرا کامی کوئی نہیں شیعت اس چیز کا بھی نام نہیں معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا فرماتے نظر آتے ہیں کہ جو حرام سے نہیں رکھتا جو اللہ کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کی رضا کے لیے دوستیاں دشمنیاں نہیں کرتا جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا جو اللہ کے لائے ہوئے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حکامات کو عمل کے قابل نہیں سمجھتا اور صرف فقیدے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے اس سے لا تلقی کا اعلان آج سے نہیں پچھلے چودہ سو سال سے معصومین متواتر کرتے آ رہے ہیں لائک رہو فردین دین میں کوئی جبر نہیں وہ اختیار کرنے کے معاملے میں ہے بلکل اسی طرح کہ جس طرح بہت بڑی کو ملٹائی نیشنل کمپنی کا ویکینسیز کا وہ اختیار لگا ہو یا ویکینسیز کے بارے میں انٹرویو جاری ہوں تو اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ آئیں اور آ کے انٹرویو دیں یا داخلہ لیں یا جاب لیں مجبور اس نے نہیں کیا آپ کو اس نے صرف اپنی دعوت آپ تک پھنچائی ہے کہ ہمیں اس اس پیلڈ میں بندوں کی ضرورت ہے مجبور نہیں کیا آپ کو رسی گلے میں ڈال کے گھر سے نکال کے نہیں لائے کہ نہیں آؤ ادھر لازمی بھرتی ہو اسی طرح دین اسلام نے آپ کو اسلام اختیار کرنے میں مجبور نہیں کیا اللہ نے آپ کی روٹی باندھ نہیں کیا آپ کو لا دینا باندھ نہیں کی شفا اور صحت کے معاملات نہیں روک لیے بارشیں کافروں پہ مولدین پہ بھی ویسے برستی ہیں جیسی یہاں برستی ہیں رزق ان کو بھی ملتا اور شاید آپ سے اچھا ملتا مجبور نہیں کیا جس طرح ایک ملٹائی نیشنل کمپنی مجبور نہیں کرتی بتاتی ہے اپنی ضرورت بتاتی ہے کہ بھئی ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کو پنچانے کے لیے اس پروڈیکٹ کو پنچانے کے لیے ہمیں سٹاف کی ضرورت ہے لیکن جب اس کمپنی میں آپ ہائر ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ ہیسو پیس ہیں کچھ پروسیجرز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا کچھ لائن اور لیندھ وضع کی گئی ہے کہ اس سے باہر نہیں بیٹا جانا کچھ اصول و ضوابط ہیں قوائد و ضوابط ہیں جی اسی طرح شریعت مقدسہ نے آپ کو اسلام اختیار کرنے پہ جبر یا مجبور نہیں کیا لیکن جب آپ نے اختیار کر لیا تو پھر آپ کی اور میری مرضی ختم پھر اللہ کی مرضی سے معاملہ شروع ہوگا تو اللہ کی مرضی پہ ختم ہوگا بلکل اسی طرح کہ جس طرح آپ ایک بڑی کمپنی کی میں نے اللہ کے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے کوئی مثال دینا مناسب نہیں لیکن نوجوانوں کو تک بات پنچانے کے لیے ہمیں اس کا سارا لینا پڑتا ہے بلکل اسی طرح کہ جب آپ انٹرویو میں پاس ہونے سے پہلے کسی بڑی کمپنی میں ہائر ہونے سے پہلے بلکل مادر پہ درزات تھے اپنی مرضی سے سوتے تھے جاگتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ویلی زندگی یاشی والی زندگی لیکن اب آپ کو جناب ایک ٹائم ٹیبل کے تحت حاصلی بھی دینا ہے اس آٹھ سے دس گھنٹیک ڈیوٹی جتنی بھی ڈیوٹی آپ کی اس میں ان کے ایس او پیز کو بھی فالو کرنا ہے لباس آپ اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتے ایون جوتے آپ اپنی مرضی کے نہیں پہن سکتے آپ ہوائی چپل پہن کے وہاں نہیں جا سکتے آپ گندی مندی شلوار کمیز پہن کے نہیں مرضی کا نہیں پہن سکتے جتنے آورز آپ وہاں پہ موجود رہیں گے بلکل اسی طرح شریعت مقدسہ میں اختیار کرنے میں اسلام کو کوئی جبر نہیں رکھا کوئی طاقت نہیں رکھی کوئی دھونس زبردستی نہیں رکھی لیکن جب اختیار کر لیا جاتا ہے تو پھر محترم ناظرین و سامین آپ کے اور میرے لیے کچھ اصول ہے یہ کچھ طریقہ کار ہے اور یہ جو آپ کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ جناب آپ ایک الہدہ قوم ہیں آپ رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں فضائل کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی زندگیوں سے ہماری عملی زندگیوں سے معصومین کا قکھ لینا دینا نہیں ماں سوائے اس کے کہ کون انچی انچی نار مارتا ہے کون اپنی کمرے زخمی کرتا ہے کون سینے چھیلتا ہے کون آگوں پہ چل کے آتا ہے کون بڑی دیکھیں دیتا ہے تو معذرت کے ساتھ پھر یہ معصومین کا ٹائٹل سجائے طرف آپ سے کسی اور شخصیت کا کروایا گیا ہے شخصیات کا یہ تعلیماتِ معصومین علیہ السلام نہیں ہیں وہ تو اپنے شہزادوں کا مقدسترین خون بہادیں رضا اللہی کے لیے ان کو بھی قربان کر دیں اور ہمیں وہ ازاد دیں کہ ہر قسم کی احمدماشیاں کرتے پھریں معاشرے میں ان کا نام لے کے ان کے نام کے ساتھ اپنی منمانیاں کرتے پھریں ان کے نام کو ان کے ذکر کو باعث تجارت بنا لیں ان کے نام اور ان کے ذکر کو اور ان کی قربانیوں کو ہم وجہ سہل پسندی اور وجہ بدعملی بنا لیں یہ اجازت ہمیں وہ دیں گے قطن نہیں ہرگز نہیں ہمیں پبند کیا گیا ہے جگہ جگہ پہ عام مسلمان کے اوپر اگر ایک پبندی وہ سمجھتا ہے ہر چیز کے اوپر وہی چیز ملتی ہے جو معصوم اول یعنی نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء فرما گئے ہیں جو قرآن نے وضع کر دی ہمیں کوئی اختیار کسی معصوم نے نہیں دیا تو ان کے فضائل کے نوان سے ہم قرآن سے دور اختیار کر لیں سنت پیغمبر سے دور اختیار کر لیں ہم کوئی گنے ہوئے خاص چنے ہوئے دعاوں کے ذریعے پیدا ہونے والے لوگ نہیں ہیں یہ غلط بات ہے یہ غلط عقیدہ ہے جو آپ میں انجیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو وی وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں جن کو اسمان سے اتارا اس لئے گیا ہے کہ بس رو تمہارا اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے کوئی شریعت کے کام تم پر لاغو نہیں ہوتے کوئی شریعت تمہارے لئے معنی نہیں لگتی ماں سوائے رونے پیٹنے کے یا فضائلوں پر نہ رہی ہیں چھلانگے لگانے کے یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے جس کی پیداش میں جہنم کا عذاب خدا نہ خواستہ آپ اور میں بھی بھگتیں گے اور ہمیں اس راہ پر لگانے والے بھی بھگتیں گے تو یہ مختصر آپ کے خدمت میں ابتدائیہ پیش کیا ہم آپ کو اب تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اس سیریز میں انشاءاللہ کن کن انوانات کے اوپر بات ہوگی اس سیریز میں جتنے محرمات ہیں جن سے شریعت مقدسہ نے ہمیں روکا ہے منع کیا ہے اور جن کے اوپر عذاب امام کی وعید ہمیں سنائی گئی ہے جن کے سر انجام دینے سے معصومین علیہ السلام کی رواہ ہم سے نراز ہوتی ہیں جی امام وقت ہم سے نراز ہوتے ہیں ان سے دوری کا سبب بنتا ہے اور یہ اور بات ہے یہ ظہور امام کے بارے سے بھی جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ نام محرم کے چیرے کو دیکھ لیا تو امام کا ظہور ایک سال پیچھے چلا گیا فلان کام کر لیا تو دس سال پیچھے چلا گیا سالیہ لوگ جتنے ہوں گے اس کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوگا ہے اس ٹائم پر سارے گناہگار بدکردار بھی ہوں گے تو ظہور ہوگا سارے متقر سالیہ بھی ہوں گے تو ظہور ہوگا بہرحال یہ معاملہ پھر کسی اور طرف چلا جائے گا اچھا جی اب سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیکج بھی ہمیں دیا ہے اسی عنوان سے اور اس میں فرمایا ہے کہ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے محرمات اسلام محرمات الشریعہ منہ سٹاپ کا بورڈ لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہاں ہم نے don't enter سٹاپ اور please be aware کہ خبردار ہو جاؤ وہ بورڈ لگا ہو ہے اگر وہاں پہ تم رک گئے یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں وہاں پہ رک گئے تمہارے قدم تو پھر کیا ہوگا کہ جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے تم بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گناہ نے کبیرہ وہ بڑے بورڈ سٹاپ کے جن کے نیچے یہ بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ خبردار منع کرنے کے باوجود ادھر گوس گیا تو بہت مار پڑے گی یعنی عذاب ہوگا ان سے اگر باز رہے ہمارے کہنے پہ اور دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں یہ کمپنیوں کی سب سے پہلے ہمارا اپنا فیدہ ہے ہمارا باطن صاف ہوتا ہے ظاہر پاک ہوتا ہے ہمیں سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے گناہوں سے بچنے کی ہماری زندگیاں صاف ستری بن جاتی ہیں اور اس کا اثر ہماری آگے نسل تک چلتا ہے رزق پاکیزہ ہو جاتا ہے تو بارا اچھا اب ایک حدیث معصوم ہے کہ اسرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا یعنی اسرار کے ساتھ متواتر کرتے رہنے سے چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اور مولا علی کا ایک فرمان بھی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے بابت کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر وہ گناہ جو کرنے والے کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا وہ گناہ کبیرہ ہے یعنی جس کوئی اہمیت ہی نہیں کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھ خدا کے بندے یہ تو سمجھ کے چھوٹی ہوئی ہے بڑی ہوئی ہے خدا کی نافرمانی ہوئی ہے اس حدیث پیغمبر میں حدیث معصوم میں یہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرار کے ساتھ گناہ جو سگیرہ ہے وہ سگیرہ نہیں رہتا اور استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا سبحانہ اللہ اب یہ دیکھیں یہ بھی پیکج یعنی ایک طرف بتا دیا کہ کسی چھوٹے چیز گناہ کو بار بار یہ سمجھ کے کرتے رہو کوئی نہیں اس پر کونسا ذاب ملنا چھوٹا گناہ پھر وہ چھوٹا گناہ چھوٹا رہتا نہیں پھر وہ سامب ہے جو ازدہا بن جے گئے ایک دن جس کو آپ دودھ پلا رہے ہیں یہ سمجھ گئے کہ بھئی اس نے کونسا ڈس لینا ہے یہ تو چھوٹا سا ہے ننہ ملنا سا ہے تو میری انگلی سا ہے اس میں تو زہر ہی کوئی نہیں اس میں تو فلانہ ہی کوئی نہیں لیکن اس کو دودھ پلاتے پلاتے اسی خام خیالی میں ایک دن وہ ازدہا بن جاتا ہے وہ آپ کو ڈس کے مارے نہ مارے آپ کو لپیٹ کے آپ کی پسلیاں توڑ کے مار دیتا اور استغفار کے ساتھ یعنی اللہ سے ڈھرتے رہنا استغفار کیا ہے اپنے گناہوں پر نظر ڈال کے کام بجینا خوفِ الٰہی سے میں نے اس کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کی پھر معافی طلب کرنا یہ ہے استغفار کہ استغفار کے ساتھ پھر کوئی کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اللہ معاف کر دیتا ہے اور گناہ کبیرہ آپ کی سانس جب تک ہماری چال رہی ہے گناہ کوئی سا بھی ہو قابل معافی ہے یہ جو شرک کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا باقی جس چیز کو چاہے گا معاف کرے گا وہ قیامت کے لئے اعلان ہے دنیا میں اگر شرک بھی معاف نہیں ہوتا تو پھر ایک ہندو مسلمان کیسے ہوگا جب اس کی معافی کوئی نہیں توبہ ہی کوئی نہیں پھر ایک نسارہ یا یہودوں نسارہ میں سے کٹھ کے قائب ہو کے مسلمان ہونا چاہے تو کیسے ہوگا ساری عمر تو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا تو جب معافی کوئی نہیں شرک کی تو پھر کیسے معاف ہوگا وہ معاملہ پتا چلا کہ وہ روز محشر پہ ہے کہ جدر زندگی کی کتاب بند آخرت کا معلومہ کھل گیا تو پھر نہیں پھر یہ حسرت کام نہیں آئے گی کہ ایک دفعہ لٹا دے ایک دن کی زندگی دے دے پھر وہ نہیں دنیا میں معافی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بابت آپ اللہ کے حضور پیش ہو کے معافی مانگیں ندامت کے آنسو بائیں اور اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں اپنے آپ کو گناہگار سیاہکار سمجھیں اور اللہ کی رحمت آپ کو میوس لٹا دے اور میوسی کو تو خود گناہنے کبیرہ میں گنیاء اللہ پاک تو اس لیے ان چکروں سے بھی نکلیں کہ میں تو اب فلان کام کر دی اب نماز کا فیدہ اور میرے کرتود ایسے ہیں اب دھاڑی کا ریش مبارک کا فیدہ اور میں نے یہ کر دی اب روزے کا فیدہ اور میں یہ اتنا مال ارام زندگی میں کھا لیا اب میں آج پہ جاؤں کیا فیدہ زیارات پہ جاؤں نہیں آپ تلافی کر سکتے ہیں شریعت نے ہر راہ آپ کو دکھائی ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں توبہ کے دوانسو بہائیں دل سے بہائیں چاہے رونے والی شکل بنا لیں نہیں رونا آتا سنگ دلی ہو جاتی ظاہر کسابت کلبی ہو جاتی نہیں رونا آتا اتنی جلدی رونے جیسی شکل بنا کے اس مالک اس بادشاہ کے آگے پیش ہو کہ مالک میں آگیا ہوں گوم پھر کے اپنی منمانیاں کر کے اپنی مرضیاں کر کے آگیا ہوں روح کو سکون نہیں آیا قلب کو قرار نہیں آیا باقی ماندہ زندگی مجھے نہیں پتا کتنی بچی ہے تو جانتا ہے لیکن جتنی بچی ہے تیری اطاعت میں صرف ہو گی اسی لمحے اسی لمحے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے قرآن اور فرامینِ مصومین نے طاقت دیا یہ لفظ کہنے کی کہ اسی لمحے آپ کا پچھلی زندگی کا خاتہ مہو کر دیا جائے گا ایریز کر دیا جائے گا مٹا دیا جائے گا اور اللہ کہے گا جا پچھلے معاف آگے جا پھر جو کہا اب اس کو نبھا تو اس لئے کہا گیا استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اچھا جی اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور باقی امام مصومین نے کچھ ایسے گناہ ہمیں گنوائے ہیں جن پہ یعنی گناہ نے کبیرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جن پہ زہاب کی وعید ہو اب اسی طرح مختلف انوانات سے کافی چیزیں ہیں جن میں ناحق قتل ہے چوری ہے شراب پینا مردار کھانا خون پینا سود کھانا رام مال کھانا جات سے بھاگنا جوا کھیلنا کم تولنا اغلام بازی یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کا لڑکی یعنی ہم جنس پرستی جوٹی گوائی جوٹ بولنا غرور کرنا فضول خرچی کرنا سور کا گوشت کھانا علات موسیقی بجانا گانا سیکھنا تے سکھانا گناہوں پر اسرار کرتے رہنا حج کو حکیر جاننا اضابِ الٰہی سے نہ ڈرنا یہ تائٹل ہے یہ عنوان ہے سب سے بڑا جرم ہے شرک کے بعد شرک بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے بری ہو کے کرتے ہیں کوئی نہیں بچالنگے میں نے کہا کہ شیعت کوئی عیسائیت کی کوئی شکل نہیں ہے دوسری کہ حسین کربلا میں شہید ہوگے بال بچوں سمیت ہمارے گناہ بس گئے آپ بخشے گئے اس قربانی کے صدقے کہ جناب عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے تو ہمارے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں شیعت ہندو عظم بھی نہیں ہے کہ جناب وہ ارے رام ارے کرشنا کے مکھن مارے مسکے مارے جس طرح وہ مارتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر بتیگا جلائیں دودھ بھایا تلک لگایا اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ دیوتا راضی تو بس کیا کرے گا کاضی نہیں ایسا کوئی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ معصومین نے نہیں کیا ہوا اچھا جی رحمت الہی سے مایوس ہو جانا ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھنا تو مظلوموں سے کنی کترانا بغیر کسی مجبوری کے لوگوں کے حقوق روک لینا نعمہ آتے الہی کو ضائع کر دینا لوگوں کے مال اور حق قابروں میں خیانت کرنا اولیاء اللہ سے بغض رکھنا جنگ کرنا والدین کی نافرمانی انہیں دکھ دینا پاک دامن عورتوں پر جو اللہ کے لیے نہ ہو یا زبا کرتے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو یہ کچھ انوانات ہیں جی ان گناہوں کے جو بڑے بڑے گناہ جن سے ہمیں باز رہنے کا کہا گیا ہے اس کی زیل میں اور بڑے گناہ ہیں جس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ اس سیدیز میں آئے گا اور نہ صرف گناہ کا آئے گا بلکہ مکروحات بھی وہ آپ سے تعرف نوجوانوں سے ہم اس کا کروائیں گے کہ جو ہمارے جن کے اوپر عذاب تو نہیں ہوگا جن کو انجام دینے سے ہمیں کو قبر میں یا آخرت میں عذاب نہیں ہوگا لیکن وہ برکت میں کمی کا ضرور باعث بنتی ہے وہ کسی نہ کسی نحصت کی ابتداء کا وہ مکروحات ضرور باعث بنتی ہیں ہمیں ان سے بھی متنبع رہنا ہے اور اسی طرح واجبات کے علاوہ ان مستحبات اور ان نیکیوں کی طرف بھی متوجہ کریں گے کہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایون کے سوتے بھی ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو وہ نیکییں کھا جاتی ہیں اور ایک حدیث بھی ہے اور یقینا ایک آیت قرآنی کا مفہوم بھی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں تو انشاءاللہ ازیمن متوجہ کرتی اصلاح کرتی اپنے آپ کی سب سے پہلے میں حکیر اس قابل ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں اسی بھانے آپ لوگوں کے بھانے بھائی لوگو آپ لوگوں کو سبق پڑھ رہے کے سوانے کے بھانے میری بھی اصلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے آپ کو چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں تو سب سے پہلے میرے کان سن رہے ہوتے ہیں آپ تک آواز بات میں جاتی پہلے ان کانوں میں آ رہی ہوتی اور یہاں سے یہاں آ رہی ہوتی اپنے آپ کو بھی شرم آ رہی ہوتی ہے تو یہ آپ کے بھانے چلیں مجھ یکیر کی بھی صلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے تو انشاءاللہ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اور نوجوانوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا کہ جو قرآن اور شریعت مقدسہ اور فرامین معصومین علیہ السلام میں ہمیں اصول اور طور طریقے زندگی گزارنے کے سکھائے گئے ہیں اور الحمدللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ میرا آپ کا سب سننے والوں کا دل کرے کہ ہم ان نیکیوں کی طرف رغبت کریں اور ان گناہوں سے بچیں لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَزِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيِّبِينَ وَطَحِرِينَ